سوال ہے کہ آخرکار سیریا میں یہ تکتہ پلٹ ہوا کیسے؟ اتحاس کیا ہے؟ راشترپتی کہاں بھاگ گئے ہیں؟ اور اس کا لیبنان، ایران، ہزباللہ، امریکہ ان سب سے کیا لنک ہے؟ تو رمجم کے فائف پوائنٹس میں ہم کو یہی جاننا ہے کہ سب سے پہلے سیریا میں تکتہ پلٹ ہوا کیسے؟ اور اس پورے ویواد کا ایران، ہزباللہ، ازرائیل، امریکہ ان سب کا کیا رول ہے؟ اچھا اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اگر یہ تکتہ پلٹ ہوا ہے تو گلوبل پولٹکس اس سے کیسے بدلے گی؟ ہم کو یہ بھی جاننا ہے کہ ویدیشی میڈیا کیا کیا دعوے کر رہی ہے اور ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ آخرکار یہ ویواد کی جڑ کیا ہے اور اتحاس کیا ہے؟ تو رمجم کے فائف پوائنٹس میں آج آپ کو سب کچھ آسان بھاشا میں سمجھنا ہے نمستے میرا نام رمجم جیٹھانی ہے اور آپ رمجم کے فائف پوائنٹس دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ ہی نقشہ دیکھیں سائیڈ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اب آپ کو سارا میڈل ایسٹ کا نقشہ کلیر ہے میں آپ کو بہت بار دکھا سکتے ہوں جو بیچ میں میں نے گولا کر رکھا یہ سیریہ ہے اس کے آس پاس آپ دیکھیں گے عراق ہے اسرائیل ہے لیبنان ہے ایران ہے پھر آپ دیکھیں گے اس طرف ایجپٹ ہے تو اس طریقے سے آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں میڈل ایسٹ کا اب تھوڑا اور زوم کر کے اگر میں آپ کو بتاتی ہوں دوسرا نقشہ دیکھیں اور یہ دوسرا نقشہ ادھر میرے پاس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت کس طریقے سے تکتہ پلٹ پہ پورے سیریہ میں کس کا راج تھا بشر الاسد لیکن اب جو راشتر پتی ہے وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں اچھا دعوے تو یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ ان کی موت ہو گئی ہے دعوے یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ یا تو ودروئیوں نے ان کو مار گرایا ہے یا پھر انہوں نے خودکشی کی ہے یا پھر درگٹنا ہو گئی ہے جس ویمان میں وہ بھاگے تھے دیکھئے کئی سارے دعوے اس وقت ہیں لیکن آپ سب سے پہلے یہ میپ دیکھیں آپ یہ میپ میں دیکھ سکتے ہیں چار جو یہ ریڈ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو الیپو شیر دیکھے گا آپ کو ہما دیکھے گا ہومز دیکھے گا دارہ ان سب پہ پورا کا پورا قبضہ ودروئی گھٹو نے کر لیا ہے پوری کہانی میں آپ کو سمجھاتی ہوں تو آپ نے یہ دیکھ لیا نقشہ آپ کو کلیر ہے اور دیکھئے کچھ تین تصویریں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پہلی تصویر میں لوگ اب سیریا چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ائرپورٹ پر لائن لگی ہوئی ہے کہ وہاں پر اتنے حالات بگڑ چکے ہیں کہ لوگ ائرپورٹ سے اب بھاگے جا رہے ہیں اور دیکھئے دوسرا دیکھئے کس طریقے سے جب ودروئی گھٹو نے پورا کب پورا سرکار گرا دی راشت پتی کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تو وہ راشت پتی کے گھر کے اندر گز جاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ جھنڈا لہراتے ہوئے تصویریں دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر ائر فورس دیکھئے آپ کو یہ ویمان دکھ رہا ہوگا کس طریقے سے وہاں پر بھی اپنا جھنڈا لہراتے ہوئے اور جا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نے پورا کب پورا حاصل کر لیا یہ علاقہ اب سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ آخر کار یہ سیریا میں تکتا پلٹ ہوا کیسے دیکھئے آپ کو کہانی کی طور سے سمجھنا پڑے گا تو سب سے پہلے تو سیریا کے راشت پتی بشر الاسد دیش چھوڑ کر بھاگ گئے میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں سارے دعوے ہیں کہ شاید ان کی موت بھی ہو گئی کیونکہ اچانک سے ریڈار سے ان کا جو ویبان ہے وہ گائب ہو گیا میں نے پچھلی بار جو آپ کا شوک کیا تھا سیریا کے بارے میں سب بتایا تھا اس کی لنگ بھی دیتی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا سیریا میں ہمیشہ سے یہ بات ابھی کی نہیں ہے گری یودھ چلتا آیا ہے اور اس کی شروعات کب ہوئی تھی اس کی شروعات ہوئی تھی بہت پہلے جب 2011 میں عرب قرانتی آئی تھی تو جو شاسن تھا بشر الاسد سرکار جو پوری کی پوری تھی تب سے گری یودھ چل رہا ہے لیکن ابھی 27 نویمبر کو کیا ہوا اچانک سے ویدروئی گھٹوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے جتنے بھی مین شہر ہیں سیریا کے وہ سرکار کو اپنی سینہ پیچھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ ویدروئی گھٹ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں اچھا آگے دیکھئے اسد نے گیارہ دنوں میں ستہ گوا دی اسد وہاں کے راشترپتی گیارہ دنوں میں ان کی ستہ کو لٹرلی ان کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا 27 نویمبر وہ تاریخ ہے جب میں نے آپ کو اپنا شو کر کے بتایا تھا کہ دیکھئے یہ حملہ ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے 2016 میں آخری جنگ ہوئی تھی 2020 میں سیز فائر لگیا تو گری یودھ کی پوری لمبی کہانی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں اچھا اب جو یہ علاقے ہیں چاہے راجدھانی دمیشک ہو چاہے ہومس ہو ہما ہو دارہ ہو ان سب پر قبضہ ہو گیا ہے ابھی تصویرے میں آپ کو دیکھاؤں گی آپ دیکھئے کہ آپ نے ایسی تصویریں بانگلہ دیش میں بھی دیکھیں ہوں گی کہ جیسی ایک تکتہ پلٹ ہوتا ہے بانگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اندر گھس گھس کے شیخ حسینہ کے ریزیڈنس پہ لوگ وہاں پر لوت پارٹ مچا دے رہے تھے وہاں پہ ان کے کپڑے لے گئے تھے تو ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے راشترپتی کے آفیس کے گھر کے اندر گھس کے لوگ وہاں پر لوت پارٹ کر رہے ہیں میں بھی آپ کو آگے تصویر دکھاؤں گی لیکن آپ آگے دیکھئے راشترپتی اسد کے گھر گھسے ویدروہی مورتی تک توڑ دی ناغرکو نے راشترپتی بھون میں لوت پارٹ کی اس کی میں تصویر آپ کو سائیڈ میں دکھا دیتی ہوں پی اے محمد گازی عل جلالی نے سوپی ستہ اچھا راشترپتی تو بھاگ گئے لیکن وہاں کے جو پردھان منتری ہیں محمد گازی عل جلالی انہوں نے کہا کہ میں تو سیریا میں ہی رہوں گا اور جو بھی ادھر ستہ میں آتا ہے مجھے ستہ نہیں چیئے جو بھی جنتہ مل کے فیصلہ لیتی ہے جو بھی ویدروہی گھٹ مل کے فیصلہ لیتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ کام کروں گا میں سیریا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور ان کی تصویر بھی سامنے آئی ہے ویدروہی گھٹوں کے ساتھ اسلامی چرمپنتی حیات تحریر الشام کا قبضہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت سیریا میں جو سب سے بڑا ویدروہی گھٹ ہے ایچ ٹی ایس جنہوں نے پورا کا پورا سکتہ پلٹ کے رکھ دی ہے اور اگر میں فل فرم بتاتی ہوں حیات تحریر الشام ان کا قبضہ ہے اب تک تین لاکھ سے زیادہ اور دیکھیں لگ بھگ چار لاکھ ہی ہو چکے ہیں لوگ بستھاپت ہو گئے ہیں بھاگ رہے ہیں آس پاس کے دیشوں میں جا رہے ہیں ریفیوجی بن رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ گری یود کب سے چل رہا ہے 2011 سے ویدروہ کی آگ لگنا شروع ہوئی تھی اور اب تک اور دیکھیں ابھی 2024 میں وہ واپس سلگ گیا اور اب تو تکتہ پلٹ ہو گیا جشن وائرل ہے اتنی تصویر ہے آپ نے آج سوشل میڈیا پر بھی دیکھے ہوگی کہ کیسے وہاں کے جو ویدروہی گھٹ ہیں وہ اپنے ہتیار لے 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 جشن منا رہے ہیں وہاں کی کچھ ایک پٹیکلر آبادی آپ کو پتا ہے وہاں پر شیعہ سنی مسلم کتنا بڑا بیواد ہے تو جو لوگ اس پکش میں ہے کہ اچھا ہو تکتہ پلٹ ہو گیا اچھا ہوا اسد سرکار وہاں سے ہج گئی اچھا ہوا ہم کو نیا یوگ دیکھنے کو ملے گا وہ ساتھ میں چڑھ کے ویدروہی گھٹوں کے جشن منا رہے ہیں ہتیار لہر آ رہے ہیں اللہ ہو اکبر کے نارے لگ رہے ہیں اچھا پورے ویجوالز میں آپ کو دکھا نہیں سکتے ہوں لیکن میں دیکھ کر آئے ہوں اور دیکھیں سیریہ پر اسد پریوار کے ادھر 54 years کا ساشن تھا اسد نے تو کیا ہی کیا راج جو اب چلے گئے ماں سے لیکن اس سے پہلے ان کے پتا بھی 30 سال تک راج کر کے گئے تھے تو اب پورا کا پورا اسد پریوار اور دیکھیں تکتہ پلٹ کے بعد 54 years کا یہ پورا ساشنکال ختم ہو گیا ہے اچھا دوسرا آپ کے مند میں سوال آئے گا کہ Middle East میں اگر سیریہ میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ایران اسرائیل لیبنان سے کیا لنک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو اسد سرکار ہے اس کو پورا سمرتھن ملا ہوا تھا ایران اور روس یہ تینوں ساتھی ہیں نا آپس میں آج پاس اپنے پورے ریلیشن چاہے ان کا ویپار ہو چاہے ان کی فنڈنگ ہو چاہے ایک دوسرے کو سینا کا سپورٹ دینا ہو ہتیار کا سپورٹ تو یہ سیریہ ایراک ایران اور روس یہ چاروں ساتھ رہتا ہے کیونکہ یہ اس وقت ہم سیریہ کی بات کر رہے ہیں اور ایران اور روس سب سے روس میں آپ کو بتا دوں ہوایی ستھتی میں مطلب اگر ہوا میں حملے کرتنے ہوتے ہیں ودروہی گوچوں پہ تو روس ساتھ دیتا ہے اور اس دن بھی جب حملہ ہوا تھا تو روس پورا تیار تھا ایران زمینی سطر پر سیریہ کو اب تک یعنی اسد سرکار کو اب تک پورا کا پورا سمرتھن دیتا آیا ہے تو ایدھر سب سے بڑا جو جھٹکہ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ایران اور روس کو لگا ہے لیکن دعوے تو یہ بھی کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایران اپنی الگ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ویست ہے روس ادھر یوکرین کے ساتھ جنگ میں ویست ہے تو اس لیے یہ دونوں اپنے جو لڑاکے ہیں اپنی جو سٹرینٹھ ہے اپنے جو پورا کا پورا پریزنس ہے ریسورسز ہے وہ دے ہی نہیں پائے سیریا کو تو اس لیے اسد سرکار کے پاس نہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ سمرتھن آ پایا اور دیکھئے تکتہ پلٹ ہو گیا ان فیکٹ لیبنان میں جو ہزباللہ کے لڑاکے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے سیریا میں اسد سرکار کی کیونکہ یہ سب ایک ہی آئیڈیالوجی کے ہیں اب ہزباللہ کے لڑاکے ادھر لڑے لیکن ابھی بھی آپ کو پتا ہے ہزباللہ کے الگ اسرائیل کے ساتھ پوری کی پوری وار چل رہے تو اس کے لڑاکے وہاں پر بیزی ان سب نے روس ہو ایران ہو ہزباللہ ہو ان سب نے اپنے لڑاکے اپنے لئے استعمال کی اور ریسورسز سیریا کو کم دیئے تو آپ دیکھئے تکتہ پلٹ ہو گیا اور میں آپ کو بتا دوں 2016 میں بھی جب اسد سرکار نے ودروئی گھٹو کو خدیر فیکا تھا جتنے بھی وہ علاقے تھے جس پہ واپس قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت ہزباللہ نے سب سے زیادہ مدد کی تھی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے نا سیریا اگر میں آپ کو واپس وہ ماب دکھاتی ہو تو سیریا کے اگل بگل آپ دیکھیں گے ترکیہ اگر آپ دیکھیں گے اراک آپ دیکھیں گے لیبنان آپ دیکھیں گے اس طریقے سے وہ پورا کپورا گھراوا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ جیو پولٹکس ہے تو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے واپس بلالی لڑا کے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا سیریا کا یعنی اصد سرکار کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دکھتا پلٹ ہو گیا ہے ویدروئیوں نے اچانک ترکی امریکہ کے مدد سے لی جیت بھائی جیسے ہی امریکہ اور ترکیہ کو لگا کہ سیریا میں جو ان سب کے لڑاکے ہیں ہزباللہ روس ایران وہ تو ابھی دوسری جگہ بزی ہے تو ابھی حملہ تو ترکیہ اور امریکہ کے مدد لے کر سیریا میں جو ویدروئی گھٹ ہیں جس ایچ ٹی ایس کی میں بات کری انہوں نے حملہ کر دیا اور گیارہ دن میں آپ دیکھئے تکتہ پلٹ کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ لوگ اتنے ٹائم سے دو ہزار بیس میں سیز فائر ہوئی تھی دو ہزار بیس کے بعد آپ دیکھ لیجئے دو ہزار چوبی سے آج اس کا انت ہے چار سال تک وہ لوگ تیاری کرتے رہے چھٹ پٹ گھٹنائے ہوتی رہی لیکن آج دیکھیں گیارہ دن میں اسد سرکار جو کی پچاس سال سے زیادہ سیریا پر کابض ہے ان کا تکتہ پلٹ کر دیا اسرائیل سیریا کے بیچ بفر زون میں گھسے اسرائیلی سینے کہ اچھا اب اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ جو ہم نے گولان ہائٹ سیریا سے کبضہ لیا تھا اب اس پہ کئی ویدروئی گھٹ واپس لینے کے لیے حملہ نہیں کر دے تو اسرائیل نے کیا کیا وہ جو بفر زون بناوا ہے سیریا اور اسرائیل کے بیچ میں تو انہوں نے اسرائیل نے اپنے سینک اتار دیے کہ ہم تو ریڈی رہیں ایسا نہ ہو کہ سیریا کی ویدروئی گھٹ اسرائیل پر ہی حملہ کر دے گولان ہائٹس میں جو ہمارے سینک ہیں جو ہم نے کبضہ رکھا ہے ادھر حملہ کر دے تو اس طریقے سے اسرائیل بھی ابھی بہت زیادہ alert موٹ پہ اور یہ بھی دیکھ لیجے 1967 میں اسرائیل کا گولان ہائٹس پر کبضہ تھا اور سیریا اور اسرائیل کے بیچ میں 83 کلومیٹرز کی سیما یہ لوگ بورڈر شیئر کرتے ہیں ایران نے راشترپتی اصد کا ساتھ چھوڑا سینا کو نکالا یہ نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھئی لاسٹ موقع پر ایران کیونکہ سب سے اچھا ساتھی سیریا کا لیکن جیسے ایران کو لگا کہ یہ جو ودروہی گھٹ ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں تو سیریا کی سینا تو لڑنی پا رہی ہے تو ایران نے بھی اپنے لڑا کے اپنے افسر اپنے سین کمانڈرز واپس بلالی اپنے ایمبیسڈرز سب واپس بلالی کہ تم واپس آؤ تم اپنی جان بچاؤ اور واپس ایران آؤ تو اس طریقے سے نیو یورک ٹائمز نے بھی بتایا ہے کہ بھئی ایران کو لگ رہا تھا کہ سیریا کی آرمی اب نہیں لڑ پائے گی ودروہی گھٹوں سے تو انہوں نے اپنے لڑا کے بھی بلالی اور اسی وجہ سے دیکھئے آج تکتہ پلٹ ہو گیا سیریا کی سینہ ودروہیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گی ایران کو یہ لگتا ہے نیو یورک ٹائمز کے سوتروں کو بتایا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ دیکھئے ایران کو صاف ہو گیا تھا کہ سیریا اس وقت کمزور ستی میں ہے اور اب ایران جتنا بھی چاہے ان کی مدد نہیں کر سکتا حالانکہ ایران نے کوئی افیشل کومنٹ اس پہ نہیں دیا ہے روس نے بھی اسد کو نہیں مل رہی پوری مدد اپنی لڑائی میں بیاس تھی ہے میں آپ کو پہلے ہی پوائنٹ بتا چکیوں کہ روس نے جب شروع حملہ تو تھوڑی مدد کی لیکن اب کتنا کرے گا روس بھی روس بھی تو یوکرین کے ساتھ جنگ میں الگ بزی ہے نا روس کو ایران کو بھی سمرتن دینا ہے کیونکہ ایران بھی ازرائیل کے ساتھ جنگ میں بزی ہے تو اس طریقے سے پورے کے پورے ریسورسز مل نہیں پائے اور دیکھیں آج سیریا کا ایران، ایراک اور لیبنان میں اپنا اثر تھا آپ کو بھی پتا ہے نا کہ کس طریقے سے جو سیریا کے یعنی جو اثر سرکار کے لڑکے کہ ان کا کتنا کنیکشن تھا ایران، ایراک، لیبنان اچھا آپ صرف آپ پورا کا پورا سین طریقے سے دیکھئے فینانس طریقے سے دیکھئے کتنے ٹریڈ روٹس ان کے بیچ سے نکلتے ہیں کتنا یہ لوگ آپس میں مدد کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹرز تھے اور اب دیکھئے فائنلی یہ سب کچھ ہو چکا ہے لیکن اگلا سوال تو یہ بھی ہے کہ امریکہ کا کیا رول ہے ٹرمپ نے صاف کہہ دیا ہے جو کہ راسترپدی بن چکے ہیں حالانکہ تاج پوشی افیشل ابھی تک نہیں ہوئی ہے 20 جنوری کو ہوگی اگلے سال لیکن ٹرمپ نے کہہ دیا دیکھئے نہ سیریا ہمارا مطر ہے نہ دوست ہے اور جو سیریا میں ہو رہا ہے وہ ہماری لڑائی نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ بھی بولا ہے کہ آج جو سیریا میں حالات ہے اس کے لیے اوباما وہ روس ذمہ دار ہیں یعنی پتن اور اوباما روس نے جس طریقے سے حالات خراب کیے وہاں پر جس طریقے سے ساری چیزیں ہوئی تو روس سب سے پہلے ذمہ دار اور ان فیکٹ امریکہ کے جو پور راشترپتی اور اوباما وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ کچھ ایسی نیتیاں بنائی گئی جس سے آج یہ نوبت آ گئی ٹرمپ کا یہ کہنا ہے سیریا امریکہ کا دوست نہیں ہے اس لیے ہمیں ان کی لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی بیچ بھارت نے بھی اپنے ناغرکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ سیریا میں اگر کوئی بھی بھارت کا ناغرک ہے تو ترنت اپنے دیش لوٹ آئے کیونکہ سیریا میں حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں ویدروئی گھٹ آگے کیا کریں گے کسی کو بھی پتا نہیں ہے تو جو بھی وہاں پر ہے جل سے جل واپس آ جائے اب تیسرا پوائنٹ ہے کہ یہ تکتہ پلٹ تو ہو گیا یہ پورا کا پورا ویدروئی گھٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا سیریا تو اب اس کا اثر کیا ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو جیو پولیٹیکس کیسے گلوبل پولیٹیکس پوری کی پوری بدل جائے گی آپ کو پہلے ہی پتا ہے میڈل ایسٹ میں اس وقت کس طریقے کے حالات ہیں ایران اسرائیل لیبنان ہزباللہ گازہ ویسٹ بینک ادھر سعودی عرب یو ایک کیا پورا ماحول چل رہا ہے میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہو تو دیکھیں کس طریقے سے سیریا میں ایسا ہو جانا اور فورن پاورز کا اس میں انوال ہونا چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ روس ہو تو یہ بہت بڑا چینج ہے شفٹ ہے اور دیکھیں سیریا بھو راجنطک روپ سے اہم ہے ورچسوکی لڑائی ہے اور شیعہ سننی والی لڑائی اور پورا ویواد میں آپ کو پہلے کلیر کر چکی ہو کہ کیسے وہاں پر پورا کا پورا جو سننی سمودا ہے وہ زیادہ ہے مجورٹی میں ہے شیعہ کم ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس فیملی سے جس کٹیگری سے اسد کا پورا پریوار آتا تھا راشترپتی اسد کا وہ لوگ علاوی لوگ کہے جاتے ہیں سیریا کا یہ ایک سب سیکشن اور ایک الگ لے سکتے ہیں لیکن وہاں پر پارشیالیٹی بہت ہوتی تھی شیعہ مسلم سننی مسلم اور اسی کی لڑائی تھی ورچسوکی لڑائی میڈلیش میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایران شیعہ مجورٹی کنٹری اور جو آپ کا سعودی عرب ہے وہ پورا کا پورا سننی بہول علاقہ ہے تو اس طریقے سے ہمیشہ سے ہی ویوات چلتا آیا ہے اب اگر تھوڑا سا ہم ٹیکنیکلی سپیک کرتے ہیں اہم ویعپار مارگو بھائی جتہ بھی یہ ٹریڈ روچ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکہ بزنس میں تو ایک دوسرے کے ساتھی رہتے ہیں ٹریڈ روچ تو بنتے ہی ہیں اوڑ جا گلیاروں تک پہنچ کا کینڈر جو یہ سیریہ تھا وہ کینڈر تھا جتنے بھی یہ اوڑ جا گلیارے ہیں تو اب اس کا آگے کیا ہوگا کیونکہ ویدروئی گھٹ اپنی سطح لائیں گے بھائی کس طریقے سے چنتے ہیں کس طریقے سے راج کریں گے روس پر بڑا اثر پڑا ہے کیونکہ اصد سرکار جو تھی ان کی بیس فرینڈ تھی ایران کے بھی بیس فرینڈ تھے لیکن اب تو ویدروئی گھٹ آگئے ہیں وہ تو پہلے ہی خلاف ہیں تو اب کیا ہوگا ویدروئیوں کو امریکی سمرتن جتنے بھی ویدروئی گھٹ ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ویدروئی گھٹ ہے سب سے بڑا اچ ٹی ایس وہ سنی بہول ہے ان سب کو امریکہ کا اسرائیل کا اور ان سب کا سمرتن ہے تو اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ویدروئی کیا امریکہ اور ان سب کے ساتھ مل کے اپنا پورا کا پورا معاملہ بٹھائیں گے آگے جیو پولٹکس کیسے ٹرن لے گی تیل کی قیمت سب سے بڑی بات بتا رہیوں میں آپ کو تیل کی قیمت میں اچھال سمبھو ہے اور دیکھئے جب ایران اسرائیل ہزبولہ ادھر کوئی بھی ٹینچن ہوتی ہے سب سے پہلے نکل کے آتا ہے فیکٹر کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی بدلے گی گلوبل راجنیتی پاور اور سولر پلانٹ پروجیکٹ پر بھارت سے اہم ڈیل ہے سیریا کی تو اب اس پہ آگے کیا ہوگا بھارت نے بہت پیسہ خرچ کیا 2022 میں میں آپ کو بتا دوں اور اس پروجیکٹ کا آگے کیا ہوگا کہ اب سکتہ میں کون آئے گا کون راشترپتی ہوگا کس طریقے سے ڈیلنگ ہوگی تو یہ سب بہت ہی زیادہ ابھی کیونکہ آج ہی تکتہ پلٹ ہوا ہے تو یہ سب چیزیں ابھی کلیر نہیں ہیں لیکن ایک دو دنوں میں یہ بھی ہو جائیں گے اب پانچوہ ہے کہ آخرکار سیریا جنگ کا اتحاس اور ویواد کیا ہے تو دیکھیں چھوٹی سی ٹائم لائن کی طور پر میں آپ کو بتانے والی ہوں سال 1971 کی بات ہے جب سیریا کے راشترپتی بنے تھے حافظ الاسد بشر اسد کو سیریا کا راشترپتی بنائے جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں لٹرلی سممیدھان بدلا جاتا ہے مطلب سممیدھان پلتا کیونکہ کم عمر تھی بہی بیٹے کی تو عمر کو کم کیا جاتا ہے سممیدھان سے اور پھر راشترپتی بنائے جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوہزار چوبیس تک بشر الاسد ہی راج کر رہے تھے اور ان کا بھی اگر میں آپ کو بتا دوں چوبیس سال ہو گئے ہیں ان کو راج کرتے کرتے اور دونوں کو ملا لیتے ہیں آپ پتا اور بیٹے کو تو فیفٹی فور یئرز کا ان کا شہسنکال ہے اور اس سے کہا جاتا ہے جتے بھی ویدروئی گھڑ بنے جتا بھی یہ پروٹیسٹ ہوا تو اوپ چکے تھے اسد سرکار سے سال دوہزار گیارہ کی بات ہے جب عرب قرانتی کی شروعات ہوئی تو اسد کے خلاف ویروض شروع ہوا گریود شروع ہوا کہ کیسے یہ لوگ ہم پہ اگر یہ لوگ ایک مائنورٹی کمیونٹی سے آتے ہیں علاوی ہیں یا شیعہ پٹیکولر اگر میں آپ کو بتاؤں اس میں سب سیکشن ہے تو وہ کیسے سنی مجورٹی لوگوں پر پورا کا پورا راج کر سکتے اور پارشیالیٹی کرتے ہیں سنی اور شیعہ کے بیچ میں یہ لوگ اپراد کرتے ہیں اس طرح کے کیا آروپ لگائے گئے اور جتنے بھی ویدروئی گھٹ ہیں یہ مینلی سنی ویدروئی گھٹ ہیں اور انہوں نے پھر ایک پورا کا پورا ان کے اندر ویرود کی آگ تھی اور دوہزار گیارہ سے دیکھئے یہ گری یود شروع ہوا لیکن دوہزار سولہ میں میں آپ کو بتا دوں ہزباللہ روس ایران کی مدد سے سیریا کے جو اسد سرکار تھی انہوں نے جتنے بھی ویدروئی گھٹ تھے ان کو خدیر دیا اور واپس ساٹھ س ستر پرسن پورا کا پورا اپنا واپس قبضہ لے دیا لیکن دوہزار سولہ کے بعد بھی یہ ویدروئی گھٹ کمپلیٹلی ختم نہیں ہو گئے بھئی اس وقت ان کے پاس اتی طاقت نہیں تھی لیکن یہ ختم نہیں ہوئے ان کی تیاری جاری تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دوہزار بیس میں سیز فائر سمجھوتا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی چھٹمٹ گھٹنائے ہوتی رہی لیکن دوہزار چوبیس میں اچانک سے یہ جو پچھلا مہینہ گیارہ دن پہلے ستہائیس نومیمبر کو اچانک سے ویدروئی گھٹ حملہ کر دیتے ہیں اچانک سے نکلتے ہیں اور الپو شہر پہ قبضہ کر لیتے ہیں دھیرے دھیرے وہ ادلے بار ادھر پورے جگہ پھیل جاتے ہیں اور گیارہ دن کے بعد آج کا وہ دن ہے کہ اسد سرکار کو پوری طریقے سے تکتہ پلچ کر دیتے ہیں اور دیکھیں ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں اب اگلا سوال یہ بھی ہے کہ آخرکار یہ جو سنگتھن ہے یہ کیا ہے یہ سیریا میں ویواد کیا ہے تو دیکھیں ویدروئی گھٹ اس وقت جو سب سے بڑا ہے وہ ہے HTS میں آپ کو بتا چکی ہوں حیات تحریرال شام سنی گھٹ ہے سنی گھٹ HTS کا نیتر کون کر رہے ہیں ابو محمد الجلانی ابھی انہی کی چرچہ ہے پچھلے دن سے اور ابھی تر کیسے یہ جو HTS سے اتنا بڑا ویدروئی گھٹ بن گیا اور جو یہ میلی ابو محمد الجلانی ہے انہوں نے تو کمال کر دکھایا 54 years کا جو شاشن کال تھا اس کو دھوست کر دیا اب ان کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا بتاتی ہوں تو دیکھئے جنب ان کا ہوا 1982 میں ریاد میں جو کی سعودی عرب ہے سنی گھٹ ہیں یہ پورا کا پورا پتا ان کے پیٹرولیم انجینئر تھے 2003 میں میڈیکل پڑھائی چھوڑ کر القاعدہ جوئن کیا کس نے ابو محمد الجلانی نے 2006 میں یو ایس کا قیدی رہا پانچ سال تک جیل میں رہے پھر اس کے بعد اسلامی سٹیٹ بنائی اس کو جوئن کیا 2011 کے بعد النسرہ کا گھٹن کیا پھر اس کے بعد اسد کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اسد الوی شیعہ سمدائے سے آتے ہیں اور سیریا جو ہے وہ سننی بہول علاقہ ہے تو پوری طریقے سے یہ جو HTS گھٹ ہے انہوں نے اور میں آپ کو بتا دوں امریکہ نے تو آتنگ وادی کیٹیگری میں بھی ڈال لیا تھا اس پورے کے پورے گھٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کہ اسد الوی شیعہ سمدائے سے آتے ہیں سیریا سننی بہول ہے بشر سرکار کے روس اور ایران سے بہت گیرے سمبندے میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے دونوں نے بہت ہی زیادہ ہیلپ کی ہے 1971 کے بعد سے سیریا میں بات پارٹی کی سرکار کس کی اسد جو سرکار ہے ان کی پارٹی کا نام کیا ہے بات پارٹی اور ادھر کے جو مجورٹی آف لوگ ہیں ان کو پسند نہیں تھا اس لیے ودروئی گھٹ اتنے سارے آگئے ایک طرف کردش ہیں ایک طرف کسی کو ترکی اور امریکہ کا پورا سمرتھن ملاوا ہے تو اس طریقے سے وہاں پہ بہت complicated situation ہے ایران روس کو نقصان ہوا ہے میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں امریکہ ترکی اور اسرائیل کو فائدہ ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ نے تو کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تو آفر بھی دے دیا تھا کہ اگر ایران اسد سرکار ہے اگر وہ مان جاتی ہے اور ایران سے اپنے سمبند توڑ دیتی ہے تو پھر امریکہ اسد سرکار کی مدد کر سکتا ہے ودروئی گھٹ کا سامنا کرنے میں لیکن ایسا obviously ہوا نہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا اب میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ ودیشی میڈیا کے دعوے کیا ہیں اور کچھ ایسی تصویریں دکھاؤں گی جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر actual میں حالات کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے ministry of foreign affairs of the russian federation انہوں نے یہ بات قبول لی ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ دیکھئے ہم officially یہ کہتے ہیں کہ سیریا میں جو ہو رہا ہے وہ ہم نے بہت گہرائی سے دیکھا ہے اور بہت زیادہ concern ہے ہمیں وہاں کے حالاتوں کا وہاں کے لوگوں کا اور دیکھئے جتنی بھی negotiation ہوئی ہے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہاں کے جو پردھان منتری ماف کیجئے گا president ہے یعنی راسترپتی ہیں انہوں نے اپنی post چھوڑ دی ہے اب وہ پدبے کابیز نہیں ہے اور وہ وہاں سے جا چکے ہیں اس دیش سے جا چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کو بھی ستہ کا transfer ہو وہ peacefully ہو جائے میں اس میں کچھ بھی چیز نیت کہوں گا میں یہ ستہ چھوڑتا ہوں اپنا پد چھوڑتا ہوں اور اب جتنا بھی ہو سیریا میں وہ peacefully ہو جائے جتنا بھی وائلن پردرشن ہو رہا ہے وہ سب رک جائے اور جو بھی جنتا چاہتی ہے جو بھی ویدروئی گھر چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے کر لے اور رشیا نے خود ایسا کہا ہے کہ دیکھئے ہم نے اس میں کوئی بھی پارچسپیشن نہیں کیا لیکن ہماری اپیل ہے کہ جو بھی اس پورے چیز میں انوالڈ ہیں وہ peacefully سب کچھ کرے تو انہوں نے پورا کا پورا اعلان کر دیا اب دوسرا دیکھئے کہ کس طریقے سے ایران کی ایمبیسی جو سیریا میں ہے اس پر حملہ ہوا ہے یہ رپورٹ ہے آئی آئی آئین اے کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے آگے دیکھئے یہ نیو یورک ٹائنز کا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے آرٹیکلز کے ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے سیرین سیلیبریٹ از ریبیل فورسز تے کنٹرول آف ڈیمیسکس یعنی وہاں پر جشن کی تصویریں وائرل ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ اصد سرکار کا انت ہو گیا ہے سیرین سمون all they have lost even as they celebrate یعنی وہ لوگ خوش بھی ہیں لیکن دکھی بھی ہیں کہ انہوں نے اتنا سب کچھ خو دیا ہے یو ایس پائی ایجنسی is monitored chemical weapons storage sites یعنی سیریا میں اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ امریکہ کو ڈر ہے کہ کہیں chemical weapons کا استعمال نہ کر دیں یہ ریبیل گروپ تو اس طریقے سے وہاں پر حالات چل رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے بشار الاسد has left سیریا رشیا نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ راشتر پتی نے چھوڑ دیا ہے اور اگر آپ یہ نیچے دیکھیں گے آپ سکرین کے نیچے دیکھیں گے کہ Arab states will talk to all forces in Syria to prevent recognition of war کہ یہ آگے ستی خراب نہ ہو تو جتنے بھی Arab ملک ہے وہ بات کریں گے سیریا میں ویدروئی گھٹوں سے اور جب بیچ میں تصویر دیکھ رہے ہیں یہ راشتر پتی کی گدی پر بیٹھاوا ہے ایک ویدروئی گھٹ کا لڑاکا تو اس طریقے سے آپ کو بھی پتا ہے بانگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا شری لنکا میں دیکھا ہوگا کہ جب ہی بھی ایسا تکتہ پلٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی تصویریں سامنے آتی ہیں کہ راشتر پتی پردھان منتری جتنے بھی گورنمنٹ آفیسز سب جگہ گھس جاتے ہیں ویدروئی اور اس طریقے سے تصویریں ساتھ میں آتی ہے اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتی ہوں سب سے پہلے آپ ہی دیکھیں کہ کس طریقے سے ویدروئی گھٹ کا ایک لڑاکا ایک تصویر آپ کو دیکھ رہی ہوگی نیچے جس پہ پیر لگا رہا ہے وہ ہے اسد یعنی پریسیڈنٹ اسد اور مورتی توڑی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہتیار لہراتے ہوئے سامنے کیسے آگ لگا دی ہے اور پورا وکٹری سائن دکھا رہے ہیں دیکھیں اگلی تصویر کس طریقے سے جتے بھی لڑاکے ہیں وہ جشن منا رہے ہیں ہتیار لے کر گھوم رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور تو اور راشترپتی کی کرسی پہ جا کے ایک لڑاکا پورا کا پورا دیکھئے بیٹ گیا ہے اور دیکھیں کس طریقے سے جلائے جا رہے ہیں جھنجے جلائے جا رہے ہیں کس طریقے سے چیزیں جلائے جا رہے ہیں کس طریقے سے اپنا جھنجہ لہرائے جا رہا ہے ٹینک اترے ہوئے ہیں ٹینک پہ چڑ چڑ کے جشن منایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تصویریں اور جس مورتی پہ کھڑے ہیں یہ اسد راشترپتی اسد کی مورتی اس کو توڑا گیا اس پہ پیر لگایا گیا اور اس پہ کھڑا ہوا گیا یہ دیکھیں اگلی تصویر کس طریقے سے ہوا میں جھنڈے ہیں ہتیار ہیں آگے دیکھیں فوٹو کھیچی جا رہی ہے جتنے بھی گورنمنٹ آفیسز ہیں راشترپتی کا گھر ہے آفیس ہے اس کے اندر کی دیکھیں ہم نے کابس کر لیا ہم ستہ میں آ چکے ہیں اب ہمارے حساب سے سیریا چلے گا تو دیکھیں اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سیریا میں اس سے گلوبل پولیٹکس بھی چینج ہوگی سیریا میں ہمیں حالات ایسے کہ ایسے پربادی کی اور جاتے ہی جا رہے ہیں کبھی ہم کو لگتا ہے کہ بھئی سیس فائر ہو گیا اسرائیل ہزبولہ کے بیچ میں تو وہ لوگ حملے کر دیتے ہیں ہمیں کبھی لگتا ہے کہ گازہ میں شاید ستیس ادھر رہی ہے مدد پہنچ رہی ہے لیکن دعوے کچھ اور دیکھتے ہیں کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ایران اسرائیل شاید آگے جنگ نہیں بڑھائیں گے لیکن ایسے کوئی دعوے کر دیتے ہیں پھر ابھی سیریا میں ایسا ہو جانا تو دیکھیں بہت ہی میڈل ایسٹ میں ٹینشن ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی اس وقت ٹینشن والی سٹی میں ہیں آگے کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا آپ ریم جم کے فائف پوائنٹس دیکھتے رہیے میں ہوں ریم جم جیٹھانی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24